حضر آدھے گرامنی قدر جس وقت انسان اپنے بچے کو بھٹکتا دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو بھٹکتا دیکھتا ہے انسان فوراں سے پہلے گھبرا جاتا ہے فوراں سے پہلے سوچنا شروع ہو جاتا ہے میرے مال کا فائدہ کیا میرے کیریئر کا فائدہ کیا حضر آدھے گرامنی قدر میری شہرت کا فائدہ کیا میرے منصف کا فائدہ کیا اگر میرا بیٹا اور بیٹی بھٹک جاتے ہیں حضراتِ گرامی قدر اس موقع پر جو انسان ہوتا ہے اپنے بیٹے بیٹی کو نصیت کرتا ہے بیٹے یوں نہیں کرنا بیٹی یوں نہیں کرنا بیٹی ذرا سیدھے راستے کو پڑا جاؤ بیٹی ذرا پلو کو سنبھال کے چلو بیٹی ذرا نکاب کو پہن کے چلو بیٹے ذرا آدب کے ساتھ چلو بیٹے زمین کے پتبادوں کے ساتھ چلو بیٹے ذرا تہنوں کے پرسچلوار کو اٹھا کے چلو بیٹا ذرا داری کو رکھ کے چلو بیٹا سنتِ رسولِ حاشمی کی تباہ کرتے ہوئے چلو باپ اس کو پکار پکار کے روکتا ہے بیٹے اس طرح نہیں کرنا بیٹیا اس طرح نہیں کرنا یہ کون سے باپ ہیں جو احساس والے ہیں جو حساس ہیں جن کو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا مستقبل عزیز ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق و مالک ہیں ہمارے رازق ہیں ہمارے بادشاہ ہیں ہمارے پالنہار ہیں ہمارے پروردگار ہیں انہوں نے انسان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے جہنم کے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو سیدھے راستے کے بچلانے کے لیے قرآن مجید کا نزول فرما دیا آیاتِ بینات کا نزول فرما دیا آیاتِ محکمات کا نزول فرما دیا کس لیے فرما دیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ولا یرزہ لی بادی کفر اللہ کو اپنے بندے کا کفر کے اوپر جانا پسند نہیں ہے اللہ کو اپنے بندے کا جہنم میں جانا پسند نہیں ہے اللہ کو اپنے بندے کا بھٹک جانا پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے آیاتِ بینات کا نزول فرما دیا آیاتِ محکمات کا نزول فرما دیا تاکہ میرا بندہ اگر بھٹکنے لگے آیاتِ محکمات اس کو روکیں آیاتِ بینات اس کو روکیں آیاتِ محکمات اس کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندے تو کدھر جا رہا ہے اللہ کے بندے تو کہاں بھٹک رہا ہے اللہ کے بندے تو کون سے راستے پہ چل رہا ہے لیکن بندہِ خدا تو تب ہی سمبلے گا بندہِ خدا تو تب ہی سیدھے راستے پہ چلے گا اگر اس کے سامنے قرآنِ مجید کی آیاتِ بیانات موجود ہوں گی اگر اس کے سامنے قرآنِ مجید کی آیاتِ محکمات موجود ہوں گی لیکن جس نے مدتِ مدید سے قرآن کے صفحات کو کھولا ہی نہیں جس نے مدتِ مدید سے اس کے مطالب کو سمجھا ہی نہیں جس نے مدت مدید سے اس کے مفاہیم کے پرخور ہی نہیں کیا وہ سمبلے تو کیوں کر سمبلے وہ سیدھے راستے پر چلے تو کیوں کر چلے حضراتِ گرامنی قدر اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں ظلم کا شائبہ نہیں ہے اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کو بیان کیا میں نے اللہ کے بڑے بڑے متنوہ نام دیکھے میں نے اللہ کی بڑی بڑی عالی اور عرفہ صفات دیکھیں لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں دو ناموں کو موجود نہیں پایا حضراتِ گرامنی قدر اللہ کو میں نے قریب پایا اللہ کو میں نے رحمان پایا اللہ کو میں نے رحیم پایا اللہ کو میں نے جبار پایا اللہ کو میں نے غفار پایا اللہ کو میں نے کہار پایا اللہ کو میں نے قدوس پایا اللہ کو میں نے سلام پایا اللہ کو میں نے زلجلال والکرام پایا لیکن میں نے اللہ کو ظالم نہیں پایا میں نے اللہ کو بعید نہیں پایا میں نے اللہ کو قریب ہی قریب دیکھا میں نے اللہ کو مہربان ہی مہربان دیکھا اللہ کے ناموں میں نہ ظالم شامل ہے نہ اللہ کے ناموں میں بئی شامل ہے حضرات اگرامی کا در جب وہ قریب ہی قریب ہے جب وہ ہم کو بلا رہا ہے جب وہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تمسک کی دعوت دے رہا ہے جب ہمیں قرآن مجید کے مطالب کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے تو حضرات اگرامی کا در نصیب تو ہمارے چل گئے بہت تو ہمارے گھٹ گئے قسمت تو ہماری مٹ گئی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیاتِ بیناس سے روگردانی کو احتیار کیا اللہ کے قرآنِ مجید کے ساتھ اللہ تعلقی کو احتیار کیا اللہ کے قرآنِ مجید کے مواہیم اور مطالب قدرہ نہیں کیا حضراتِ قرآنی قدر آج عالم یہ ہے ایک مسلمان ہو اور اس کا تعلق اور تعلق کسی یہودی سے پڑ جائے وہ یہودی سے بات نہیں کر سکتا کسی عیسائی سے پڑ جائے کسی عیسائی سے بات نہیں کر سکتا کسی ہندو سے پڑ جائے کسی ہندو سے بات نہیں کر سکتا وہ یہ تو بتلا سکتا ہے بزنس منیمنٹ کے اصول کیا ہیں وہ یہ تو بات بتلا سکتا ہے لیڈرشپ کے نئے ٹرینڈز کو سٹ کیا جائے گا وہ یہ بات تو بتا سکتا ہے سٹیسٹکس کا عروج کیا ہے وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے بیلنس اوف ریٹ کیا ہے وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے مایکرو بھیالوجی کیا ہے وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے جنیٹک انجنرنگ کیا ہے وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے نیوٹن کے قوانی میں حرکت کیا ہے وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے آئنس چین کی تھیوری آف ہیلیٹیوڈی کیا ہے وہ یہ بات تو بتلا سکتا ہے کونسی چیز کا ٹریڈ اور کونسی چیز کا ٹرینڈ جو ہے اس وقت باقی ٹرینڈ سوپر جا رہا ہے لیکن دکی بات ہے اگر نہیں بتلا سکتا تو قرآن مجید کے ڈاغ ماس کو نہیں بتلا سکتا قرآن مجید کے عقائد کو نہیں بتلا سکتا قرآن مجید میں عمل اتنا ہی عظیم ہوتا ہے حضرت اگرام نی قدر چتھی جو ہے کسی این این اے کے گھر سے آئے تو لپک کے پکڑے گا چتھی کسی وزیر کے گھر سے آئے تو اور لپک کے پکڑے گا چٹھی بدھیر آلہ کے گھر سے آئے تو اور لپکے پکڑے گا چٹھی گورنر کے پاس آئے تو اور جھپڑ کے پکڑے گا چٹھی بدھیر آزم ہاؤس سے آئے تو اور آگے بڑھ کے پکڑے گا چٹھی آرمی چیف کے گھر سے آئے تو اور لپکے پکڑے گا چٹھی چیف جسس کے پاس سے آئے تو اور لپکے پکڑے گا اللہ نے چٹھی کو تری طرح بھیجا اللہ نے اپنے پیغام کو تری طرح بھیجا اللہ نے اپنی کتاب محکم کو تری طرف بھیجا اللہ نے آیات بیانات کو تری طرف بھیجا اللہ نے قرآن مبین کو تری طرف بھیجا اللہ نے کتاب مبین کو تری طرف بھیجا لیکن دھگی بات یہ ہے تو اس کتاب کی عزت کرنے کے پر تیار نہیں ہے تو نے اس کتاب کو بھلا دیا تو نے اس کتاب کو اپنے پیشے پھینک دیا تو نے اس کتاب کے پیغامات سے روگر تانی کو احتیار کیا تو کیا کرتا ہے تو نے جب بھی قرآن کو تھاما تُو نے جنازوں کے موقع پریسالِ سواب کے لیے قرآن کو تھاما تُو نے جب بھی تھاما بیٹی کو علی ودا کرتے ہوئے اس کو اپنے گھر سے نکالتے ہوئے اس کے سائے کے نیچے سے گدارا تُو نے جب بھی قرآن کو تھاما پنچائے توکنر قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن کو تھاما کبھی تُو نے قرآنِ مجید کے مفاہین پہ غور کیا کیا تُو نے کبھی قرآنِ مجید کے مطالب پہ غور کیا کیا تُو نے کبھی قرآنِ مجید کی آیاتِ محکمات پر گوھر کیا کیا تُو نے کبھی قرآنِ مجید کی آیاتِ بھینات پر گوھر کیا حضرات اگرامی قدر آج اگر امتِ مسلمہ نے قرآنِ مجید کی آیاتِ محکمات پر گوھر کیا ہوتا اس کی آیاتِ بھینات پر گوھر کیا ہوتا اس کے مفاہیم اور مطالب پر گوھر کیا ہوتا تو ربِ کعبہ کی قسم ہے وہ زلط اور اسوائی کا ایام کہ جو ان دنوں کے اندر جن ایام سے امت بدر رہی ہے حضرات اگرامی قدر ہمیں یہ دن دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتے ہمیں یہ دن دیکھنا اس لیے نصیب ہوئے کہ ہم نے قرآن مجید کو بلا دیا تو اللہ اکم الحاکمین جو قرآن کا نادل کرنے والا ہے اس نے بھی ہمیں بلندیوں سے اٹھا کے پستیوں کے اندر کرا دیا حضرات اگرامی قدر آج بھی عروج کا ایک ہی راستہ ہے آج بھی سربلندی کا ایک ہی راستہ ہے آج بھی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے آج بھی ارتفاع کا ایک ہی راستہ ہے آج بھی بلندی کا ایک ہی راستہ ہے آج بھی جنر کا ایک ہی راستہ ہے آج بھی عروج کا ایک ہی راستہ ہے وہ تمسق بالقرآن کا راستہ ہے وہ قرآن مجید سے بستگی کا راستہ ہے واللہ دینا یمسیقون بالکتاب واقام السلا اِنَّا لَا نُزِیُ عَجْرَ الْمُشْلِحِينَ میرے پروردگارِ عالم نے شمر کا اعلان فرما دیا جو کتاب اللہ سے تمسک احتیار کرتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں ماں کو کبھی زائع نہیں کرتا ماں کو کبھی زائع نہیں ہونے دیتا حضرات اگرامی قدر آپ دیانت داری سے بات کریں باپ کی حیثیت کیا ہے اللہ کم الحاکمین تو کل قائنات کا پالنہار ہے ماں کی حیثیت کیا ہے اللہ تو سینکڑوں ماں اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے حضرات اگرامی قدر جو بچہ باپ کا محطب ہو جو بچہ ماں کا احترام کرنے والا ہو آپ مجھے یہ بات بتلائیں کیا ماں باپ کبھی اس کو زائع ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں حضرات اگرامی قدر جو بچہ والدین کی باتوں کو سننے والا ہو توجہ کے ساتھ اُٹھ کی طرف کان کو لگانے والا ہو مجھے یہ بات بتلائیے وہ والدین کی نیک تمناوں اور دعاوں کو کس قدر حاصل کر لیتا ہے حضرات اگرامی قدر یہ کیوں کر ممکن ہے تم آیات اللہ ہی بھینات کو پڑھنے والے ہو تم اللہ کم ان حاکمین کی آیات پہ غور و فکر کرنے والے ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پہ تدبر کرنے والے ہو تم ان کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے والے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عروج کے راستے پر نہ چلائے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندیوں کے راستے پر نہ چلائے